موسیقی مورنگ سبو بخیر اور جم سی کی خدام کی تعریف اور اس کی حمد ہو دوستو کیسے ہیں ہم سب لوگ اور میں خدا کا خادم پادر سلمان یوسف آپ سب لوگوں کو نانے بکا میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یقیناً آپ سب لوگ خیریت سے ہیں خدا وناب لوگوں کو برکت دے اور اسی طرح آپ نے حفظ و امان میں رکھے اور دوستو آئیے اپنے سروں کو خدا ہم کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول کدش کے نام میں آمین خدا ہم جلیل قدوس مہربان زندہ سچے آسمانی باپ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں تیری تمام ترمتوں اور برکتوں کے لیے اور خاص طور پر اس وقت کے لیے جو تُو نے ہمیں بکشا ہے کہ خدا ہم اپنے دن کا آغاز تیرے خوبصورت نام کے وسیلے سے کریں اور خدا ہم تیرے نام کو عزت و جلال دیں اور تیری ہی تعریف کریں یسو کے جلیل اور قدوس نام کے وسیلے سے آمین دوستو خدا ہم کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں اور جو لوگ آج فرس ٹائم ہمارے ساتھ اس ماننگ ڈیووشن میں شریک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیووشن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور آئیے مل کر خدا ہم کے نام کو عزت و جلال دیں اور اسی کی برکت اور اسی کی شفقت سے فیضیاب ہوتے ہوئے خدا ہم کے جلال کے لیے بڑا ہی خوبصورت گیت جلال ہو جلال ہو میرے جیون میں تیرا جلال ہو اور مل کر خدا ہم کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہوئے قوائر آج ہمارے ساتھ پھر سے موجود اور قوائر کے جوانوں کے ساتھ مل کر خدا ہم کی مدد سرائی کریں ہاللوئیہ موسیقی 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 خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس اچھے اور خوبصورت گیت کے لیے جو ابھی ہم نے کوائر کے وسیلے سے سنا اور یقیناً ہم نے اس کو گایا بھی ہے خدا انہوں نے آپ لوگوں کو برکت دے اور آئیے خدا ان کے پاک کلام کی طرف اپنی توجہ مبزول کریں اور آج ہمارے ساتھ ہماری بیٹی تمنہ موجود ہے اور آج ہم اپنی بیٹی کے وسیلے سے خدا ان کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کو سننے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے زبور اکانوے اس کی چودویں آئیت کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے صرف راز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے آمین خدا ان کے بزرگ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث رہے اور آئیے اپنے سنوں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا عظیم برہا کا اسمانی باپ ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں اور خدا ان تیری تعریف کرتے ہیں کہ تُو حمد اور تعریف کا سرچشمہ ہے اور خدا ان خدا تمام تر قوت طاقت بزرگی اور حشمت صرف تجھی کو روا ہے اور تمام تر حمد تجھی سے جاری ہوتی ہے اور تیری ہی ذات کے لیے ہے خدا عظیم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ خدا ان تو اپنی حکمت اور دانائی سے ہم سبوں کو سیر کر اور خدا ان ہمیں وہ عقل جو یسو کی عقل ہے خدا ان وہ عطا فرما تاکہ تیرے پاک کلام پر غور کریں اور خدا ان اس کو اپنی زندگی کا حصہ ٹھرائیں المسیح کے نام میں آمین خدا ان کی تعریف ہو دوستو اور آج ہم نے ایک بڑی خوبصورت آیت زبور نمبر اکانوے میں سے دیکھ ہے اور زبور نمبر اکانوے اپنے آپ میں ایک ایسا خوبصورت زبور ہے کہ جو زندگی کے مختلف پہلوں میں بہت مانی خیز ہے اور اس زبور کو ہم گاتے بھی ہیں اس کے مختلف حصے ہیں جن کو ہم عام طور پر اپنے گھروں میں اور چرچز میں اور مختلف عبادات میں گاہ کر خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اور میرے دوستو جس وقت ہم خدا ان کے بزرگ کلام پر غور کرتے ہیں تو یہاں پر خدا ان کے اس پاک کلام کے حصے میں بڑے وضاحت کے ساتھ یہ بات تحریر کی گئی ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا اور سرفرازی بکشوں گا اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے جو آج ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے تھوڑے دیر کے لیے جس پر ہم غور کرنے کو ہیں اور جس وقت ہم نے خدا ان کے بزرگ کلام کو دیکھا اس کو پڑھا اس پر غور کرنے کو ہیں تو دوستو اس میں ہمیں بات اہم کیا دکھائی دیتی ہے کہ خدا ان ہمیں یہ بات فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اور دل لگانا جو ہے یعنی محبت اور پیار اور شفقت کے یہ جذبات جو ہیں یہ انسانی ضروریات کے چند بنیادی پہلو ہیں جن کے بغیر زندگی نامکمل اور ادھوری ہے ہر شخص جو اس زمین پر پیدا ہوا ہے وہ چاہے شیرخاری کے عالم سے لے کر اور بڑھاپے کے ایام میں ہو ہر ایک شخص محبت شفقت دوستی اور پیار کے جذبات کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے اور بانٹنا بھی چاہتا ہے تو میرے بھائی میری بہن یہ ایک ایسے جذبے کی بات ہے یہ ایک ایسے ایموشن کی بات ہے جو خدا ان کے کلام میں ہمیں دکھائی دیتی ہے اور خدا ان ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں اور خدا ان کا یہ وعدہ بھی ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے تو میں کیا کروں گا اسے چھڑاؤں گا اور سرفرازی بکشوں گا اور میرے دوستو جس وقت ہم خدا ان کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں تو خدا ان کے پاک کلام سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ انسان زندگی میں اس جذبے کو حاصل کرنے کے لیے اس جذبے کو کمانے کے لیے بہت سارے رشتے ڈیویلپ کرتا چلا جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ ان میں سے کتنے رشتے جو ہیں ان سے وفا حاصل ہوتی ہے اور کتنے رشتے ناکامی کا سبب بن جاتے ہیں لیکن آج جس وقت ہم خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں تو انسان کی زندگی میں ایک ایسا تعلق ایک ایسا رشتہ ایک ایسا دوستی کا مہور بھی بوجود ہے کہ جس میں ناکامی کے چینسز جو ہیں وہ زیرو پرسنٹ ہیں جس میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی اور اگر آج آپ اپنے عزیزوں کے اپنے پیاروں کی بیرخوی کا شکار ہیں تو دوستو اب رنجیدہ ہونا ترک کر دیجئے کیونکہ یاد رکھیں کہ آج خدا کے کلام کے حوالے سے جس رشتے کی بابت ہم سیکھتے اور بات کرتے ہیں وہ رشتہ خدا کے ساتھ دل لگانے کا رشتہ ہے وہ رشتہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے اور اسے محبت اور اسے پیار کرنے کا رشتہ اور یاد رکھئے کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو شخص خدا کے حکموں میں رہ کر زندگی بسر کرتا جو اس کا فرما بردار رہتا ہے خدا ان کے کلام کے مطابق وہ خدا کا محبوب ہے اور جو خدا کا محبوب ہو دوستو پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی مانند اور کون ہو سکتا ہے کون ہے جو اس کی سرفرازی اس سے چھین لے کون ہے کہ جو اس کو بیڑیوں اور زنجیروں میں باندھ سکے یہ یقین ان انسان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں آسودہ کر دیتا ہے خدا اپنے محبوب کی قدر کرتا ہے خدا اپنے محبوب کو ہمیشہ پروٹیکشن کے ہاتھ کے نیچے رکھتا ہے اور اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے یہ برکت ہے خدا کی اور یہ خدا کی اس محبت کا رییکشن ہے کہ جو شخص خدا سے دل لگاتا ہے جو شخص خدا سے پیار کرتا ہے جو شخص خدا سے الفت کے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو خدا کیا کہتا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے سرفرازی بکشوں گا اور یاد رکھئے کہ سرفرازی جو ہے وہ نہ شمال سے ہے نہ جنوب سے بلکہ وہ خدا کے آسمان سے انسان کو حاصل ہوتی ہے اور میرے بھائی میری بہن اگر آج ہم اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو محبت اور دوستی الفت اور شفقت کا یہ رشتہ مسیح خداون سے بہتر اس زمین پر رہتے ہوئے کس نے نبھایا ہوگا اور اگر ہم مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو جنہوں نے محبت اور پیار کے جذبات کی انتہا کر دی کہ ہم جیسے خطاکاروں اور گنہگاروں اور کمزوروں کی خاطر وہ مسلوب ہوا اور اس نے اپنی محبت کا اظہار ہمارے لیے جان دے کر کیا تو دوستو ایسا دوست ایسا پیار کرنے والا شخص ہمیں اور کہاں ملے گا آج مشکل ہے کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے اس قدر کٹھن تکالیف گزاریں لیکن آج میرے بھائی میری بہن ایک ایسا واضح رشتہ آج ہمارے لیے دروازہ کھولے ہوئے پکارتا ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا اور سرفرازی بکشوں گا تو آئیے آج ہم اپنا رشتہ خدا کی ذات سے جڑیں آج ہم اپنا رشتہ المسیح سے مضبوط کریں کہ اس جیسی محبت اس جیسا پیار ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتا اور یاد رکھئے کہ مسیح کا دل ہمیشہ ہمارے لیے محبت سے سرشار ہی رہتا ہے اور اگر آپ مقدس یونہ رسول کی محبت لکھے گئے انجیلی بیان کے پندرمے باپ کی پندرمی آیت کو پڑھ کر دیکھ لیں تو خداونی اس لنسیح کا کال مبارک وہاں پر ہمیں دکھائی دے گا اور وہ کال کیا ہے کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا بلکہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے تو دوستو دوستیاں تو ہم بہت صحیح کرتے ہیں لیکن وہ کتنے دوست ہیں جو وفا کرتے ہیں وہ کتنے دوست ہیں جو وفا کے اس رشتے کو بنوان بڑھاتے اور اس میں ثابت قدم رہتے ہیں اور آج کی اس مٹیریلسٹک دنیا میں شاید وفا جو ہے اب صرف کتابوں میں ہی موجود ہے تو دوستو کیوں نہ ہم اس شخص سے اپنا تعلق استوار کریں کہ جو سرفرازی کی نگاہ ہم پر قائم کرتا ہے جو اپنی شفقت سے ہمیں سیر کرتا ہے جو اپنی محبت سے ہمیں نحال کرتا ہے اور جو اپنی رہنمائی اور اپنے فضل کی نگاہ ہم پر ہمیشہ بنائے رکھتا ہے تو میرے بھائی میری بہن آئیے آج اپنا تعلق المسیح کی ذات مبارکہ اور خدا بزرگ و رحیم کی ذات سے جوڑتے چلے جائیں کیونکہ جو محبت ہم ان سے کریں گے یاد رکھئے کہ اس محبت میں ناکامی نہیں ہے اس محبت میں بے رقی اور بے وفائی نہیں ہے بلکہ اس محبت میں صرف اور صرف ترقی افزونی سرفرازی ہی ہے اور اگر آپ سرفرازی کے خواہاں ہیں تو آج آپ کے لیے خدا کے دروازے کھلے ہیں اس کی محبت کے در آپ کے لیے کھلے ہیں آئیے اس کی محبت کو ریسیو کیجئے اور اپنی زندگیاں اس کے تابع رہ کر بسر کرنا شروع کریں اور دیکھیں کہ کس قدر آپ کی زندگی میں مصبت تبدیلیاں رونما ہوتی چلی جائیں گی آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں اور جب آپ خود خدا سے محبت کرنے کے مکمل طور پر دائی ہو جائیں گے تو یاد رکھئے کہ خدا کا رحم اور اس کا فضل جو کہ مسیح کے جان دینے کے وسیلے سے ہم پر قائم ہوا اس فضل میں ہم بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے اسی فضل کے وسیلے سے سرفرازی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور میرے بھائی میری بہن اپنے دن کا آغاز اس سوچ کے ساتھ اور اس چیلنج کے ساتھ کیجئے اور ابھی سے ہم اپنے خداون سے محبت رکھنا شروع کریں تاکہ سرفرازی اور کامرانی آپ کا مقدر ہو خداون آپ لوگوں کو برکت دے آمین آئیے پسیروں کو جھکائیں اور دعا کریں خدا باب ترہ شکر ترہ نام کی تعریف اور تری تمجید کرتے ہیں کہ تُو نے ہم سے اس قدر محبت رکھی کہ اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہم ایشہ کی زندگی پائے اور آئے المسیح ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے اس محبت کے تہیں اپنا آپ ہمارے لئے قربان کرنے سے درےگ نہ کیا خداون ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس والحانہ محبت کے لئے جو تُو نے ہم سے رکھی ہے اور خداون دیکھ آج ہم تیرے حضور میں حاضر ہیں اور ہمیں فضل بخش کے ہم تُو سے وہی محبت رکھیں جیسی محبت تُو نے ہم سے رکھی تاکہ خداون تیرا جلال اور تیرا فضل ہماری زندگیوں میں قائم رہے اور ہم تیری حضوری اور تیری پہچان میں بڑھتے چلے جائیں خداون یسو کے نام میں آمین اور آئے ہمارے باپ تُو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں بچ دے جس طرح ہم اپنے قصوران کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر ہمیں اجمائش منا پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے خداون یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روکی رفاقت و شراکت اس کے تسلی اور اس کے اتمنان اب سے لے کر ہمیشہ تک قرمکسین کے ساتھ اور تمام دیکھ رہے ہیں اور سننے والے بھائیں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے آمین خداونہ آپ لوگوں کو برکت دے اور خداونہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے اپنا دھیروں خیال رکھئے اور کل پھر ایک نئے خیال کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک خداونہ میں محفوظ رہیے اور ڈیووش کو شیئر ضرور کیجئے گا خداونہ آپ کو سلامت رکھے آمین